نریندر مودی بہتر ہے؟ دیکھیں بہتر انسان کہہ سکتے ہیں ظاہری سی بات ہے کہ بہتر سیاستدان کہہ سکتے ہیں کہ اپنے ملک کو اگر وہ اتنی دور لے کے چلا گیا ہے تو دیفنیٹلی ہر بہتر ہے وہ سر میرا آپ سے ایک چھوٹا سا سوال ہے اگر پاکستان میں بات کی جائے نریندر مودی کی تو اتنے پوزیٹیو ورڈز دیکھنے کو نہیں ملتے کہا جاتا ہے کہ مسلمانوں پہ بڑا ظلم و ستم ہوا لیکن وہی اگر میں سعودیہ عرب کی بات کر لوں آپ یو اے ای کی بات کر لیں آپ کسی بھی اسلامی کنٹری کی بات کر لیں پاکستان کو نکال کے تو وہ ان کو ایزا گیسٹ آف آنر اپنی کنٹری میں انوائٹ کر رہے ہیں سیول آوارڈ سے نواز رہے ہیں کیا وجہ ہے کہ مسلمان صرف پاکستان میں ہی بستے ہیں یا صرف پاکستانی مسلمان ہی تنگ ہیں بھارت سے نریندر مودی سے پوری دنیا میں اور کسی کو کوئی پرابلم نہیں آئے نہیں دیکھیں مسلمان تو ہر جگہاں پہ ہیں ہر کنٹری میں ہیں اور نو ڈاؤڈ کہ مسلمان صرف ہر جگہاں آتے ہیں لیکن ایس کمپریٹیو لی اگر میں بات کروں پاکستان کی تو ایس کمپریٹیو لی اگر یہاں بات کریں تو چیزیں تو یہاں بھی بھی ویسی چل رہی ہیں ملکہ وہ کدر ہے دھکا لگانا تو چیز کو دھکا لگا کے چلایا جا رہا ہے امریکہ کا صدر جو ہے وہ اگلے الیکشن میں جو موسٹ فیورٹ جا رہا ہے اس کا تعلق بھی انڈین اوریجن سے ہے یوکے کا دیکھ لیں رشی سنک وہ بھی ایک انڈین اوریجن ہے کہاں کہاں انڈین نہیں ہے میرے خیال سے ہر جگہ پہ اس ٹائم انڈین بیٹھے میں کوئی ایک پاکستانی آپ بتانا چاہیں گے جہاں پہ ہم ریپریزنٹ کر رہے ہیں اپنے آپ کو مجھے نہیں لگتا کیا وجہ ہے سر مطلب افسوس کی مقام نہیں آئی ہے ظاہری سی بات ہے ملکہ دیکھیں نا اس قابل اپنے آپ کو وہ کیا ہی نہیں ہے یا اس قابل وہ ہونے دیا ہی نہیں ہے کہ وہ آؤٹ آف کنٹریز جا کے اپنے آپ کو ایک بندہ ہوتا ہے نا کہ ایک سٹینڈ پہ کھڑا ہوتا ہے یا پاکستان کو ریپریزنٹ کرتا ہے ہاں کچھ لوگ ہیں ایسے جو آؤٹ آف کنٹریز جا کے پاکستان کا نام روشن کر رہے ہیں لیکن آج کل کی اگر چیزوں کو دیکھیں تو بھائی اب تو وہ کہتے ہیں نا کہ پھٹے بے ہو جکے ہیں کیا فیوچر کیا دیکھ رہے ہیں پاکستان کا فیوچر اگر پاکستان کا دیکھیں یہاں پہ اگر ینگ جنریشن کی بات کریں تو بھائی ینگ جنریشن تو ساری باہر جانے کو تیار ہے سر جانے کو تیار نہیں ہے پچھلے سال ساڑھے سات لاکھ گئی ہے اس سال اب تک اتنے مہینے میں جا چکی ہے ایسے ہی ہے اور ابھی تو مہینے پڑے ہیں کیونکہ فیوچر نظر نہیں نہ آرہا ہے لوگوں کو فیوچر نہ آرہا ہے اگر جاتی رہی تو پھر یہ کیا پھر آپ کے اور میرے جیسے ہی پھر ادھر رہ جائیں گے ایسے ہی ہے کون سمع لے گا اس ملک کی بھاگ دوڑ دیکھیں ملک کی اگر بات کریں نا تو ابھی بھی اگر اچھی نیت کے ساتھ یا اچھے حکمران آجاتے ہیں یا عوام اگر اپنے آپ کو ٹھیک کر لیتی ہے تو آئی تنگ کہ وہ کہتے ہیں کہ ہار نہیں ماننی چاہیے کسی چیز میں تو ابھی بھی ظاہری بات ہے اس چیز کو لے کے چلتے ہیں تو ملک بہتر ہو سکتا ہے کیوں روپے کلو پیاز لے لیں گے لیکن بھارت سے نہیں لیں گے کیونکہ وہاں پہ دس روپے کلو ہے اگر آگئی تو پھر تو سستی پڑ جائے گی غریب کا بھلا ہو جائے گا ٹیمارٹر جو ہے وہاں پہ دیکھیں دس سو روپے کے تین تین کلو آ رہے ہیں میں نے خود وہاں پہ مطلب دیکھا ہے کہ تین تین کلو دس سو روپے کے یہاں پہ ایک سو دس سو روپے کلو ہیں تو سر لے لیا تو پھر تو نقصان نہیں ہو جائے گا کہ غریب کو سستے مل جائیں گے سر دیکھیں نقصان تو خیر نہیں ہوتا لیکن سر پھر بھی نہیں لیتے لیکن کچھ پولٹیکل چیزیں درمیان میں آ جاتی ہیں کچھ کہہ سکتے ہیں کہ ایگوز ایگوز درمیان میں میں بھی آتی ہوں سر دیکھیں ایگو تب آنی بنتی ہے جب دونوں طرف پہ ہو آپ کو لگتا ہے کہ اگر ہم ٹریڈ نہیں کرتے تو اس سے بھارت کا کوئی نقصان ہو رہا ہے نہیں ٹریڈ نہیں کرتے بھارت کا کوئی نقصان نہیں ضرورت اس ٹائم کس کی ہے لیکن پھر بھی ایگو ہمارے اندر ہے وہ ہی نا کہ ضرورت دیکھیں اس وقت وہ تو پاکستان کی ہے نا سر اس ایگو کا کیا کرنا ہے کہ جو ہم ہی نقصان پہنچا رہی ہو ہماری عوام کو کشمیر کا میٹر ہم اکثر بات کرتے ہیں دیکھنا کہ ہمارے جو حکمران ہیں نا اب جو صورتحال اس وقت چل رہی ہے پاکستان کی کوئی بھی ملکہ گورنمنٹ جو نا سٹیبل ہونی رہی یہاں تو یہ نا کہ گورنمنٹ سٹیبل تو ہو نا سٹیبل ہو چیزیں آگے اس کو لے کے چلیں پاکستان کا سوچیں اور اچھے سے عوام کا سوچیں تو پھر دیکھیں نا کچھ نظر آتا ہے کہ ہاں بھی ٹھیک ہے نارندر موڈی نے مطلب سٹیٹمنٹ دی تھی کہ ہمیں تو یہی نہیں پتا چلتا کہ پڑوس میں بات کس سے کریں کہ ادھر کے پرائم منسٹر سے بات کریں پریزیڈنٹ سے بات کریں چیف آف آرمی سٹاف سے بات کریں ادھر یہی نہیں تیہ ہو پاتا کہ ڈیبیٹ کون کرے گا ڈائلوگ کون کرے گا ہمارے ساتھ کیا اس بات میں حقیقت ہے دیکھیں ان کو اگر یہ چیز لگتی کہ یہاں پہ اس قابل کوئی بندہ نہیں ہے قابل نہیں وہ کہہ رہے کہ یہاں پہ یہی نہیں پتا چلتا آتھورٹی ہے کس کے ہاتھ میں ہاں اگر کرنٹ سیچویشن کی بات کریں تو ظاہری ظاہری بات ہے ہم علچ کے رہ گئے ہیں چیزیں دیکھیں نا کبھی کسی کے ہاتھ میں جا رہی ہیں کبھی کسی کے ہاتھ میں جا رہی ہیں اب نگران حکومت آ گئی ہے پہلے تھا کہ جی الیکشن ہوں گے پھر کوئی آگے سنسلا کر نظر آئے گا لیکن اب وہ بھی نہیں ہے اب وہ بھی چیزیں ڈلے جا رہی ہیں جبکہ اگر دیکھیں دوسری طرف نیکسٹ الیکشن میں بھی نریندر مودی موسٹ فیوریٹ جا رہے ہیں کوئی کمپیٹیٹر ہے ہی نہیں ان کے اگینسٹ مطلب جو ہے سر اتنی ڈیویلپمنٹ کر کے دکھائی ہے تو پبلک کی سپورٹ آئی تھے بلکل ایسا ہی ہے ظاہری سری بات ہے اگر پڑوسی ملکی بات کریں تو ظاہری سری بات دیکھو وہ بھی وہاں پہ انسان ہی بستے ہیں وہاں پہ لوگ ہی بستے ہیں چیزوں کو بہتر کر کے دکھا رہے ہیں چیزوں کو بہتر وہ کر رہے ہیں یہی چیزیں یہاں پہ بھی ہو سکتی ہیں لوگ اگر یہاں پہ اچھے مل جائے اچھی نیت سے اگر اس چیز کو بھی اگر اٹھایا جائے تو پاکستان بھی کہاں سے کہاں جا سکتا ہے ہم نے تو اپنا آپ مارا انہوں نے چائنا سے ساری جتنی بھی امپورٹس تھی وہ بند کر دی انہوں نے کہا بنائیں گے تو خود بنائیں گے نہیں تو استعمالی نہیں کریں گے میڈین انڈیا چیزیں بننے لگ گئی ہم اپنا آپ مارنے کے لیے تیار ہیں ہم کہتے ہیں کہ ہم نہیں لیں گے آج کے بعد کوئی امپورٹ نہیں آئے گی ہمارا تو ملک چلی امپورٹ پہ رہے آج کل جو ہے نا انسان کی ضرورت بن چکی ہے اگر انسان کو کہتے ہیں نا کہ جی آپ یہ چیز چھوڑ دیں یا اس چیز کو چھوڑ کے اس کے بغیر گزارہ کر لیں یہ ہماری حکومت کے لیے بہتر ہے تو بھائی ایک بھی انسان وہ چیز چھوڑنے کو تیار ہی نہیں ہے اڈکٹ ہو چکے ہیں چیزوں کے اڈکٹ ہو چکے ہیں برینڈز کے اڈکٹ ہو چکے ہیں ٹھیک ہے نا تو اگر دیکھا جائیں نا اگر یک یک مشت ہو کے سارے اگر مل کے اگر اس چیز کو دیکھیں کہ ہاں بھی ساری چیزیں چھوڑ دی جائیں اور ایک پاکستانی ہونے کا ثبوت دیں تو پھر تو بھائی پاکستان سور جائے گا اگر آج کے نوجوان سے پوچھا جائے کہ پہلے اپنی ذات ہے یا پاکستان ہے وہ کس کو کہے گا پہلے بھائی آج کل کی جنریشن جو نا نو ڈاؤڈ کے ان میں پیشن ہے لیکن ہاں ایس کمپریٹیولی اگر بات کریں تو میں بھی کہیں نہ کہیں روزگاری نہیں مل رہا ہم کیا کریں ایسی محبول وطنی کا کہیں نہ کہیں کہیں نہ کہیں ظاہری بات یہ چیزیں بھی آجاتی ہیں کہ ان کو اپنے ملک سے چلو پیار تو ہے لیکن ظاہری بات بے روزگاری دیکھ کے یا پھر آنے والا کل دیکھ کے فیوچر دیکھ کے میں بھی کہیں نہ کہیں وہ کہتے ہیں بدزن ہو جاتے ہیں ڈس آرڈ ہو جاتے ہیں تو میں بھی یہ مسئلہ ہو سکتا ہے قائد نے اس دن کے لیے پاکستان بنایا تھا مطلب اتنی قربانیوں کے بعد جو حاصل کیا تھا مطلب کن سے لیا تھا سب کونٹیننٹ سے لیا تھا بھارت سے کیا مسئلہ تھا یہی تھا نا کہ اقلیتوں کو تحفظ نہیں مل رہا آپ جڑا والا کا واقعہ دیکھ لیں کہ جو ابھی پچھلے دنوں سرزد ہو ہے کیا ہوا ہے بستی کو آگ لگا دی کرسچنوں کی قبرستان کو آگ لگا دی ایون کہ آپ یقین کریں ان کی عبادت گاؤں تک کو نہیں چھوڑا اندر بھی آگ لگا دی ہم سر ہر دفعہ تازیت ہی کیوں کرتے ہیں مطلب کوئی ایسے سٹیپس کیوں نہیں لیتے اقلیتوں کو کیا پاکستان میں تحفظ ہے دیکھیں تحفظ ہونا تو چاہیے سمپل ساری بات ہے کہ پاکستان جو بنا تھا اس کا ایتھنگ جہاں تک مجھے پتا ہے ایک ایم بھی یہی تھا کہ یہاں پہ ہر مذہب ہر طرح کا لوگ وہ ازادی سے اپنی زندگی بسر کر سکے ملک اپنی عبادت گاہیں ہیں جو بھی ملک ان کا ہے ایزے بحیثیت ہیومن بینگ نعرہ یہی تھا کہ وہاں پہ اقلیتوں کو تحفظ نہیں مل رہا اس ویسے ہم نے پاکستان ریزن تھی بھی یہی پاکستان بننے کی کہ ہر کوئی اپنی اپنی جگہ پہ ازاد رہ سکے ازاد جو اپنے ملک کے مدرسگاہ ہیں مساجد ہیں چرچیز ہیں تو وہ سارے ملک کے ازاد ہو کے ہر چیز کر سکے ہم نے اپنا وہ گول اچیف کی ہے کیا واقعی ازاد ہیں سارے جو آج کل کی صورتحالہ جو یہ ثانیہ ہوا واقعہ ہوا اس کو دیکھتے ہوئے تو بھائی لگتا تو نہیں ہے کہ وہ جو ایک قائد نے جو ایک خواب دیکھا تھا ایک پاکستان کا وہ پاکستان بن تو نہیں سکا سر بھارت کا مسلمان آج ہمیں دیکھ کے ہس نہیں رہا کہ ہم کرنسی میں بھی بہتر ہیں تین سو تین پر ڈالر چلا گیا ہے پیٹرول مزید بیس او روپے مہنگا ہونے لگا ہے دو سو اکانوے پر ہے یہ تین سو پلس پر جا رہا ہے پیٹرول تو سر کہاں سٹینڈ کر رہے ہیں مطلب کیا ہو رہا ہے اس ملک کے ساتھ سر دیکھیں ملکی حالات تو ظاہری بات خراب ہوئی رہے ہیں سمپل سی بات ہے اور اگر آپ مسلم کی بات کریں جو وہاں پہ انڈیا میں ہے تو شاید شاید وہ آج یہ سوچ رہے ہوں گے کہ ہم نے اس ٹائم پہ انیس سو سنتالیس میں یہاں موو نہیں کر کے کوئی غلطی نہیں کی سر بنگلہ دیش والے نے شکر ادا کر رہے ہوں گا ظاہری بات ہے وہ بھی یہی کرتے ہوں گے کہ یار اس وقت شاید ہم موو ہو جاتے تو آج ہم بھی اسی حالت میں ہوتے ہیں یہ دیکھ کے یہ صورتحال دیکھ کے نا نو ڈاؤٹ کہ ہمیں جو ہے وہ ایک فیل ہونا چاہیے ہوتا بھی یہ ہمارے بعد بنے وہ بھی آگے نکل گیا وہ تو ظاہری بات ہے ٹریڈنگ کر رہے ہیں ہر جگہ ان کی چیزیں جا رہی ہیں ہم کیوں نہیں مطلب افسوس نہیں ہوتا کیا دل کہتا ہے آپ کا کہ کیا کرنا چاہیے اس تمام صورتحال کو دیکھ کے گورنمنٹ لیول پہ تو ہونا ہی جو ہے جو ہونا ہے انفرادی طور پر آپ کو کیا لگتا ہے کہ آپ کی کیا نیڈ بنتی ہے اس ٹائم دیکھیں اگر میں بات کروں نا اس کو ملکہ ٹھیک کرنے کی کہ بہتر کیا ہو سکتا ہے تو جو مجھے لگتا ہے نا کہ حکومت ظاہری بات جب تک حکومت سیٹنی نہ ہوگی کوئی ایسا بندہ نہیں نہ آئے گا جو ساری چیزیں چھوڑ چھڑا کے نا صرف ملکہ عوام کو دیکھے پاکستان کو دیکھے اور تو ایسی کوئی ظاہری بات ہے حکومت آئے عوام بھی ظاہری بات ہے پھر ویسی کنورڈ ہوگی نا ویسے ملکہ اگر باہر نکلنے کا بنے تو نکل جانا چاہیے پاکستان سے یار دیکھو اگر سوچو لگے سوچو نا اگر دماغ سے سوچو تو دماغ سے تو ینگ جنریشن ہے باقی ہر کوئی جس سے مرضی پوچھ لیں وہ یہی کہے گا یار موقع ملتا ہے تو بھئی باہر نکلو لیکن اگر اس کو دیکھا جائے دل سے تو بھئی ہمارا ملک ہے پاکستان ہے مشکل حالات ضرور ہیں ٹھیک ہو بھی سکتے ہیں کیے بھی جا سکتے ہیں صرف تھوڑی سی ہمت کی ضرورت ہے سر کسی نے اگر تین ماسٹرز کیے اور اس کو نوکری نہ مل رہی ہو کوئی نوکری دینے کے لیے بھی تیار نہ ہو وہاں اس کا پیشن کہاں جائے گا ظاہری سی بات ہے جس نے اگر تین ماسٹرز کیے ہمیں تو اس کو تین ہی بن رہی وہ پیشن کیا کرے گا پاکستان کا لے کے وہی نا اس کو اگر یہاں پہ جاوب نہیں مل رہی یا پھر اگر جاوب مل رہی اور اتنا وہ انکم نہیں اتنی بنا پا رہا یہاں پہ نہیں ہے جتنی لوگوں کی ایڈوکیشن ہے اگر ایم اے ڈبل اے کیا تو آج کل اس انکم کی جاوب ہی نہیں ملتی سیمپل سی بات ہے اسی لئے تو ہر بندہ جو ہے جو ینگ جنریشن ہے وہ سٹیڈی یہاں پہ کر رہی ہے اور ایون کے باہر جا رہے ہیں باہر جا رہے ہیں سٹیڈی ابراڈ کر رہے ہیں وہ اپنا فیوچر ہی باہر دیکھ رہے ہیں ان کو ملکہ اپنا فیوچر یہاں پہ نظر ہی نہیں آ رہا چلی لاسٹ پہ مجھے یہ بتائیں بھارت کے ساتھ ٹریڈ کر لینی چاہیے بھارت کے ساتھ تعلقات بہتر کرنے میں ہاتھ آگے بڑھانا چاہیے بھائی ڈیفینیٹلی ڈیفینیٹلی کشمیر آ جاتا ہے دیکھیں وہ ایک چیز کو اگر سیپریٹ رکھ کے اگر دیکھا جائے نا ملک کو دیکھا جائے چینہ نے بھی تو لڈاک کو سیپریٹ رکھا گیا کہ اگر ملک کو دیکھا جائے نا تو یہ ایگو یہ چیزیں یہ ایک سیپریٹ رکھنے کا ٹائم اب ہے ٹھیک ہے نا ان چیزوں کو سائٹ پہ رکھ کے آپ جو مین ایک چیز ہے اس کو لے کے چلے نا چک ہے اپنے ملک کو بہتر کریں یار ان سے اگر ٹریڈنگ چل رہی تو وہ ایک بزنس چل رہے ٹریڈنگ چل رہی اور اس میں فائدہ بھی پاکستان کا یہ ہمارا ہی ہے ان کا فائدہ نہیں ہے ان کی ضرورت اس وقت ان کی نہیں ہے ضرورت بھی ہماری یہاں کی تیسری بڑی اکانومی بننے جا رہا ہے اس میں پاکستان نے کچھ نہیں کیا وہ اپنے بلبوتے پہ تو اگر پاکستان نہیں بھی کرے گا تو وہ مزید آگے ترقی کرے گا الیکٹرک کارز وہاں پہ بن رہی ہیں وہ پاکستان نہیں بنا رہا وہ خود اپنی محنت سے بنا رہے ہیں تو پاکستان کیا مدد کرنا پاکستان تو مدد لے گا ہی اگر ان کے ساتھ تجارت کرے تو ایسے ہی ہے کیونکہ ظاہری بات ہے نیڈ ان کی نہیں ہے نیڈ ہماری ہے اس وقت اگر 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 بات کرے تو دیفنیٹلی یہاں پہ ہی چل رہی ہے یہاں پہ ہی چل رہی ہے پتہ نہیں وہ پڑوسی ملک ہے کیونکہ ایک نیڈ ہسٹری بن چکی ہے شروع سے پاکستان انڈیا شروع سے مطلب کہ ایک مینڈ سیٹ ہو چکا ہے کہ یہ ہمارا دوست ملک نہیں بن سکتا لیکن سر وہ تو اب اپنے آپ کو ہمارا حریف بھی نہیں مانتے وہ کہتے ہیں کوئی مقابلہ کرنے کے لیے بھی کوئی برابری ہونی چاہیے ساڑھے تین سو سیٹل ایٹس انہوں نے بنائی ہیں ہم نے کتنی بنائی ہیں ہم نے تو ایک دو کے علاوہ بنائی نہیں ایسے ہی ایسے ہی وہ ظاہری بات ہے وہ لوگ سمجھ دار ہیں وہ اتنی ترقی کرنے کے باوجود وہ سائیڈ بھی ہو گئے ہیں کہ یہ ٹھیک ہے ہمیں ملک کے ان سے علجنے کی ضرورت نہیں ہے کیوں کہ ہم نے کہنے ہی دیا نارندر موڈی کی سٹیٹمنٹ آئی ہے کہ پاکستان سے لڑنے کی ضرورت نہیں ہے یہ اپنی موت آپ مرے گا یہ آپس میں ہی لڑ لڑ کے مریں گے ایسے ہی ہے سچ دیکھ رہے ہیں